سبسکرائب کی دیئے ایتھینٹیک ایجوگیشن چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ان ایتھینٹیک ایجوگیشن چینل سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ یوزیز آف ایسٹڈز کہ ہمارے پاس جتنی قسم کے بھی ایسٹڈز ہیں جس میں ہم کچھ جو فنڈامینٹل ایسٹڈز ہیں ان کے کچھ یوزیز جو ہر ڈسکس کریں گے فرسٹ ایسٹڈ ہے سلفیوری کے ایسٹڈ سلفیوری کے ایسٹڈ کی ہماری ڈیلی لائف میں کیا کے یوزیز ہو سکتے ہیں تو جس میں ہمارے پاس ہے منفیکچنگ آف فارٹی لائزر جتنی بھی فرٹی لائزر ہیں یہ سلفیوری کے ایسٹڈ جو اس میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اس میں جو کچھ ایمپورٹنٹ فرٹی لائزر کے نیم جو منشن ہیں وہ ہیں امونیم سلفیڈ ہے کیلشیم سپر فاسفیڈ ہے ایڈسٹرہ اس طرح کے جو فرٹی لائزر ہیں یہ سلفیوری کے ایسٹڈ کے ذریعے سے سینسائز ہوتی ہیں اس کے بعد سلفیوری کے ایسٹڈ کے ذریعے ہم ایکسپلوسیو ہوتے ہیں جتنے بھی دھماکہ خیز مواد ہوتے ہیں یہ بھی بنا سکتے ہیں پینٹس بنا سکتے ہیں ڈائیز ہیں ڈراغز ہیں ایڈسٹرہ اس طرح کے جتنے بھی چیزیں ہیں یا سلفیورک ایسٹ جہاں اس سے ہی بنتی ہیں نیکسٹ یہ ہے کہ it is also used as electrolyte in lead storage battery lead storage battery کے اندر جہاں سلفیورک ایسٹ electrolyte کے دور پہ ایکٹ کرتا ہے electrolyte ہمارے پاس ہر وہ سی پی سی ہوتی ہر وہ compound یا ہر وہ solutions ہوتا ہے جس میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں electricity easily conduct کر سکتے ہیں کہ جس میں سے بجلی یا electricity easily پاس ہو سکتی ہے گزر سکتی ہے تو ہمارے پاس conductor کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے ان کو ہم electrolyte کہتے ہیں تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کچھ جو uses تھے assets کے جو ہمارے پاس سلفیورک ایسٹ ہے نیکسٹ ایسٹ کو ہم nitric ایسٹ کہتے ہیں نائٹرک ایسٹ کے بھی ہماری daily life میں بہت زیادہ uses ہیں جن کے اندر manufacturing اور fertilizers آتی ہیں بہت زیادہ جو fertilizers ہیں وہ بھی نائٹرک ایسٹ سے بنتی ہیں جی اس میں جو سب سے important fertilizer ہے جو نائٹرک ایسٹ سے بنتی ہے اس کو ہم ammonium nitrate کہتے ہیں ammonium nitrate نائٹرک ایسٹ سے بنائی جانے والی سب سے important fertilizer ہے explosive material جتنے بھی ہوتے ہیں explosive matter ہیں یہ بھی نائٹرک ایسٹ کے ذریعے سینسائز ہوتے ہیں paints کی بات کی جائے تو paints بھی نائٹرک ایسٹ کے ذریعے بنتے ہیں drugs ہیں عدویات جن کو بولتے ہیں عدویات بھی نائٹرک ایسٹ کے ذریعے ہی سینسائز ہوتی ہیں اس میں ایک last point ہے جو ہے etching design on copper plates copper plates کے اوپر مختلف قسم کے بناو سنگار اور نقش و نگار جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نائٹرک ایسٹ کو use کرتے ہیں نائٹرک ایسٹ کے ذریعے ہی ہم بناو سنگار یا اس کے اوپر نقش و نگار کرتے ہیں next ایسٹ کی بات کی جائے تو یہ ہائیڈرو کلوری کے ایسٹ یا hcl ہے اس کا سب سے important function یہ ہے کہ یہ cleaning of metal میں استعمال ہوتا ہے metals کی صفائی میں استعمال ہوتا ہے جتنی قسم کی metals ہوتی ہیں داتی ہوتی ہیں جن میں سے electricity easily conduct ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے جو ہے ہم ہائیڈرو کلوری کے ایسٹ کو use کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی tanning industries ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ہم ہائیڈرو کلوری کے ایسٹ کو use کرتے ہیں اور printing industries کے اندر بھی ہائیڈرو کلوری کے ایسٹ ہی use ہوتا ہے fourth ایسٹ ہے benzic acid benzic acid is used for food preservation خوراک جو ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم benzic acid کو use کرتے ہیں جی students اب ہمارے پاس جو last acid ہے بہت interesting acid ہے اس کے daily life میں بہت زیادہ جو important functions ہیں یہ stc acid ہے stc acid کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کا سب سے جو first use یہ ہے کہ یہ flavoring of food کے اندر استعمال ہوتا ہے یا flavoring of food کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کا basically مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو ہمارے پاس food ہوتی ہیں یا food products ہیں خوراک ہوتی ہیں یا کھانے ہوتی ہیں ان میں مختلف قسم کے ذائقے دینے کے لیے جو ہے ہم stc acid کو use کرتے ہیں مختلف قسم کے ہم جو dishes بناتے ہیں ان dishes کے اندر جو ہے ہم stc acid use کرتے ہیں stc acid کو use کر کے ہم مختلف قسم کے جو خوراک ہوتی ہیں مختلف قسم کے food products ہوتی ہیں ڈیسیز ہوتی ہیں ان کو مختلف ہم ذائقے دے کے بڑے مزے سے خوراک کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم وہ خوراک بنا لیتے ہیں اس خوراک کو محفوظ بھی ہم جو ہے کر سکتے ہیں اس stc acid کی مدد سے stc acid کی مدد سے ہم خوراک کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں پھر ہم مہینوں مہینوں تک وہی خوراک کھاتے رہتے ہیں لاسٹ پوائنٹ اس میں بیٹا یہ ہے کہ it is used to cure the sting of wasp جو ہمارے پاس گرمیوں کے موسم کے اندر ایک specific ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو ہم بڑے کہتے ہیں یہ نیچے آپ کو فوٹو کے اندر نظر آرہا ہوگا آپ اس سے بہت خوبی اگاہ ہوں گے اور اگر یہ انسان کے کسی specific body part کو پر کاٹ جاتا ہے بٹ کرتا ہے یا sting کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس specific body part کو پر اسٹی کے سڑ یوز کرتے ہیں اسٹی کے سڑ کے یوز کرنے کی وجہ سے وہاں پہ جو specific wound سا بن جاتا ہے اس کو بھی ہم ختم کا سکتے ہیں یا پھر ہم جو ہے اس کے cure کے لیے جو ہے ہم اسٹی کے سڑ کو یوز کرتے ہیں that's all thank you بیٹا اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ نیچے comments box میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ